حاضروں میں شیخ مجاہد حسین آبادی ربی سی چینل کے مادہم سے نمسکر دوستو آج کی ویڈیو خاص ہے وہ بھی کیندری تھے نگر پنچائت کی سرصفائی سے سمبت دے اور آپ کو ایک چیز میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پانچ کڑو روپے سے ہوگا حسین آباد کا وکاس یہ اخبار کی خبر ہے تو اس ویڈیو کو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھنے سے پہلے اگر آپ کے پاس وقت ہو تب ہی دیکھیں گے ورنہ کچھ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہمارے نگر پنچائت میں کیا ہو رہا ہے اور کیا چل رہا ہے ایک بورڈ لگا ہوا ہے یہاں پہ اور یہ نیا بورڈ لکھا گیا ہے ایک نیا سویرہ لائیں گے پورے حسین آباد کو سوکش اور سندر بنائیں گے اور دوسری طرف لکھا ہوا ہے پلاسٹک ہٹاؤ بیماری بھگاؤ ہم سب نے یہ تھانا ہے حسین آباد کو سوکش کرانا ہے اب ان سلوگن کو پڑھنے کے بعد میں چاہوں گا اپنے کامرامین سے کی سیم اسی طرف آپ دکھائیں ادھر دکھائیے ذرا سا یہ کچڑا ہے یہ آپ کے سمجھ ہے یعنی جسٹ اسی بورڈ کے سامنے گندگی لگی ہوئی ہے اب یہ کتنا سوکش ہوگا ہمارا نگر پنچائت یہ تو آنے والا وقت خود بتا رہا ہے اور دیکھ رہا ہے ورطمان میں بھی ہمارا راجدیو نام راجدیو کہاں گھر ہیا سہید آباد مچھڑ اچھڑ کاٹے لکا رات میں بہت بہت سہید آباد میں بہت مچھڑ مچھڑ بغیرہ آپ لوگ کو کاٹتا اٹھتا ہے مچھڑ تو بہت ہے بہت کاٹتا ہے مچھڑ کیا کرتے ہیں پربند اس کے لئے مچھڑ سے باتے ہیں مچھڑ کا دوہ جلاتے ہیں یہ مچھڑ اچھڑ کاٹتا ہے آپ کو بہت یہ مچھڑ ہے مچھڑ کے تو سنکھیا ہے نگر پنچائت کے نیواز ہی ہیں کی نگر پنچائت سے باہر کے نگر پنچائت کے ہیں کون محلہ کے محلہ کے مچھڑ سے کوئی گاڑی دیکھی آپ کو فاؤگنگ کرتی ہوئی یا مچھڑ کا دوہ وغیرہ چھیٹتے ہوئے کبھی نہیں کبھی نہیں کبھی نہیں مچھڑ وغیرہ بھی کاٹتا ہے بہت بہت زیادہ گھر میں بھی کاٹتا ہے گھر میں بھی کبھی ایسا ہوا مچھڑ چھڑکاؤں کے لیے کوئی گاڑی دیکھیں گر پنچائت سے کبھی نہیں کبھی نہیں کتھ مچھڑ کا پڑکوٹ بہت ہے یہاں پر دن بھر میں کارتا اٹھتا بھی ہے مچھڑ صرف ملاقات کر کے چلا جاتا ہے مچھڑ کا ملاقات تو لگل رہتا ہے مچھڑ جبتاک آپ کے ساتھ ہے کسی طرح کوئی میڈیسین کا یوز نہیں ہو رہا یہاں پر مچھڑ کو مارنے کے لیے تب جاپک پروندھن پروندھا کو تو کرنا چاہیے اس پہ یہ جو نگر پنچائت کی گاڑی آپ دیکھ رہے ہیں یہ غلابی بھون میں گاڑی لگی بھی ہے اور یہ صفائی کے لیے لگائی گئی ہے گاڑی اور یہ ہمیشہ کھڑی رہتی ہے اس کی وجہ جب ہم نے پوچھنا چاہا نگر سیٹی مینجر سے ہیمانی باڑا سے پوچھا تو انہوں نے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ کتنے ڈرائیبر ہیں لیکن سوطروں کے انسار بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ہاں پہ 18 گاڑی لگ بھگ ہیں بڑی چھوٹی ملا کر دیا اور آگے پتا کیا کہ ڈرائیبر کتنے ہیں نگر پنچائت میں تو انہوں نے بتایا کہ 6 ہیں اور کچھ اس میں سے چھوٹی پر بھی تب میں پہنچا انومنڈل پتا دی کاری یعنی کارپالوک پتا دی کاری کے پاس اور میں نے پوچھا کہ فاغنگ مسین کیوں نہیں استعمال کی جا رہی ہے جو سڑ رہی ہے کھڑی ہے کہ مچھر کی آبادی کافی بڑھ رہی ہے تیزی سے لوگ سنکرمیت بھی ہو رہے ہیں اس پر کچھ آپ کہنا چاہیں گے سر فاغنگ میرے آنے کے بعد میں نے پریاس کیا تھا کہ فاغنگ مسین کو ہم لوگ کاریات اوپ میں لائے پرانتو نگر پنچائت میں جو بھی فاغنگ مسین ہے بہت پرانا بنا ہوا ہے اور ریپیئرنگ کے کوشش کرنے کے باوجود بھی یہ بیونڈ ریپیئر ہے تو فاغنگ مسین کرائے کرنے کے لیے فرکنگ فینانس کمیشن فلحال حسین آباد نومنڈل پتا دی کاری سہ کارپالک پتا دی کاری کملیشور نرائن جی نے بتایا کہ مشین آنے کے بعد لوگوں کو فاغنگ کی صفدہ دی جائے گی اب اس کے بعد میں پہنچا پورو نگر ادھیکش کے پاس اور پوچھا ان سے تو کیا پتا چلا وہ بھی ذرا سن لیجی آپ چٹن جی جب آپ نگر ادھیکش بنیں لوگوں کے لیے کیا کیا آپ نے سرطفائی کے انتظام آتنے جی نمسکار پترکار مہود ہے ہم نے جب نگر پنچائت کا کارجبھال سنبھالا تو اپنے کارجبھال میں ہم نے جتنا بھی شمانے کھر دی چاہے وہ فاغنگ مشین مچھڑ بھگانے کے لیے ہو سرکشن مشین سوچالہ سفائی کے لیے ہو یا اسکائل لیپٹ الیکٹرک پول پر چھلنے کے لیے کھر دی نالا مین مشینیں میں نے کھر دی ٹیکٹر کھر دی ٹیمپو کھر دی یہ سارے چیزیں میں نے اپنے کارجبھال میں کھر دا اور آج بھی میرا ہی کھردہ ہوا چیز ابھی کے سمیے میں چل رہا ہے اور جو چیز نہیں چل رہا ہے تو اب برطمان کی اچھنٹہ ثابت کرتا ہے حال کی ایک اخبار کی ریپورٹ کہتی ہے دو روز پہلے چھپی ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ پانچ کڑو روپے سے ہوگا حسین آباد کا وکاس حسین آباد نگر پنچائت میں پندرہ ویت یوجناؤں میں قریب پانچ کڑو کی راسی کے لیے کاری یوجنہ نگر وکاس اوہم آواز ویبھاگ کو بھیجا گیا ہے پرستاویت یوجناؤں کے قریب دھائی کڑو کی راسی سے آنترک سنسادھن اوہم سیس راسی تالاب سوندھرکرن سہیت ان یوجنہ شامل ہے لیکن اس میں خاص بات میں آپ کو بتا دوں کہ حسین آباد نگر پنچائت کی صاف صفائی سے سمبندت جو چیزیں ابھی آنے والی ہیں خرید کر کے اس کے بارے میں بھی آپ کو میں جانکاری دے دوں کہ حسین آباد نگر سہر کی صفائی کے لیے کہا جاتا ہے کہ چار فاغنگ مسین ایک بڑا ایمم چھوٹا روڈ صفائی مسین چار ٹریکٹر ٹرولی پانچ ٹریکٹر دس ہزار ڈسٹ بین سمدائک سوچالے کے لیے سولہ سولر لائک ایک سٹیل ٹینکر ٹرک بتیس فیس ٹھیلا سہیت کئی آنترک سنسادھنوں کا کاج سرگ کیا جائے گا اب آپ سوچ لیجئے کہ حسین آباد نگر پنچائت میں اتنی چیزیں اور آنی ہیں لیکن سوال یہاں یہ کھڑا ہوتا ہے کہ نگر پنچائت میں جو چیزیں پرو سے پڑی بھی ہیں اس کا کبارہ ہو رہا ہے وہ چیزیں کہیں سڑ رہی ہیں اس کا صحیح سے استعمال نہیں ہے اس کے باوجود یہ چیزیں آ رہی ہیں بڑی سواگت ہے کہ آ رہی ہیں لوگوں کو اس سے صفدہ ملے گی لیکن ایک اندیشہ ہے کیا پرو کی طرح جو چیزیں پڑی بھی ہیں سڑ رہی ہیں کہیں وہ بھی اسی طرح سڑتی تو نہیں رہیں گے اور نگرواسی اپنا رونا روتے رہیں گے آج کیلئے بس اتنا ہی شیخ مجاہد حسین آبادی کے ساتھ بنے رہی ہیں روی سی چانل پر ہم کراتے رہیں گے آپ کو ہر حقیقت سے رو گروہ موسیقی موسیقی موسیقی